اسلام علیکم سر میں آپ کے دکھ میں شریک ہو سکتا ہوں تھوڑا دکھ کم کرنے کی کوشش کروں گا میں آخر معاملہ کیا پیش آیا کہ آپ کے پھولے سے بچے کو قتل کیا گیا اور بعد نے کوئلے میں دفن کیا گیا معاملہ کیا تھا کوئی دشمن نہیں تھی سر جی دیکھو بچے دنال بازیات کے کارکے بچے کو مار دیتے فیکٹری آلے رال گئن گاڑی ملکان رال گئن پولیس میں دی کوئی شاہ نہیں سنی دیکھو وہ میں غریب بندہ ہوا وہ پیسے آلین میں کو ایکسی ڈانٹ دی رپورٹ دیندن بھئی ایکسی ڈانٹ ہویا تین جاڑے لاش کو کولیج دبا کے رکھی رہے گئے بچہ کس کے ساتھ تھا کیا معاملہ کیسے کیوں پیش آیا بچے کو ٹرک پہ چھوڑنے کی وجہ کیا پیش آئی مجبوری ہے اسی گریب بندہ آسے گریب بندہ دا وجہ ہے دیکھو نکنکے بچے میں دے بازوں توٹا ہوئے بلی گریب بندہ مزدوری واسطر بھیج دیں سر بتائیں کس طرح پتا چلا کہ بچے لہور میں اس ٹیم دفن کیا کولے کے اندر کس طرح خبر ملے سیف جی ساکوں ازار ملکان ٹرک والے دس وجہ دا دو سار روپیہ گھن کے باہر گئے ناستے واسطر اجنڈ واپس نہ ولیا شام ولے پانچ وجہ کے ٹائم میں گئے اچھا واپس نہ آیا جہرے والے بھائی میں کیا توں یہ تے دیکھ جہرہ دو سار گھن کے باہر گئے اجنڈ نہیں آیا وہ کو گولتے سی بال کی دے گیا چھے کڑے چوندے معلومات دے ہوتے نظام دے ہوتے غلط گائیڈ کریں دے رہ گے فیکٹری والے ایت راک ملکان پیچھے چھے کر میں پانچ طریقوں انپجان دو وجہ فیکٹری گول گول ہٹا تھی بچہ میں کو نہیں ملیا کیسے پتا چلا کہ بچہ کوئلے کے اندر دفن ہے کیسے پتا چلا ساتھ طریقوں تین جاڑے بعد فیکٹری دا جرہ گارڈا اونس اللہ کو جاننے والا اونس کے بھائی ہر جگہ پھی رہے ہوئے کے پرانا دھیر لگا ہے کولے کا دس پندرہ فوٹ کا این کو تے چیک کرو اتھا چیک کروئیے تے زوریں رید پولیس دے ذریعے بلیا سانفان فہی کرنے فیلانہ کرنے سا کولہ چیک کرواؤ پیچھے چیک کروائے تے بندہ نظر آگئے ناظرین آپ پر ویڈیو بھی سکریم دے سکتے ہیں کس طرح یہ باپ رو رہا ہے اور دیکھیں کہہ کے لگا رہا ہے کہ یار خدارہ دیکھیں یہ ظلم کی انتہا ظلم کی انتہا ایک بچہ جس کی عمر ستارہ سال ہے اور وہ کوئلے کے اندر دفن تھا یہ بات جب ماں کو پتا چلی بچے کی ماں کو پتا چلی تو ماں جی کیا فیلنگ رہی بھائی صاحب جی کوجنی سادہ بچ گیا بچہ ایک تو نوجوان گیا کوجنی میرے چھوٹے چھوٹے بچے دھیرین دین پوتران تین کوجنی پاچ گیا میرے وہ اتھے رول گن میں اتھے لاؤ رول گیا میں دینا پولیس سنیے کئی نا پولیس نے کتنا کو تعاون کیتا کوجنی سنیا میری کئی شائع نہیں سنیا پولیس رال کے انہیں دن آل میری کوئی شائع نہیں سنی فیک پی آلے نا رال گن پولیس آلے گاڈی ملکان نا رال گن بھائی ایکسی ڈانڈو ہے ناظرین یہ دیکھیں ان فائلوں کا کم سے کم ایک کیجی وزن ہو سکتا ہے قریباً ایک کلو اور یہ فائلیں چیخ چیخ کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف دیں اور ان کے ساتھ ان کے بھی چیخیں روڑوں پر رہے ہیں دن رات کبھی روڑ پر سو لیا کبھی کمرے کے اندر سو لیا سوالیاں نشان غریب بندہ پاکستان نے انصاف کی کوئی امید نہیں سر اب کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے آئی جی پنگاپ سارے بڑے افسران دیکھ رہے ہیں انصاف ملیا ہے میں کوئی انصاف بے ظلم نال بچہ قتل ہویا ہے بے دردی نال قتل ہویا ہے انصاف ملیا ہے ظلمی بندے کو دھکیا ہے سر بتائے گا آخر دفع کیا لگی دیکھیں بچہ تو آپ کا قتل ہوگا ہے تین سو دو ہونی سے یہ دفعہ تین سو دو لگی ہے صاحب جی فیکٹری والے رال کے میرے کلو اتھا پتھا پہنچ کے وہاں کے تھانے دے ویچ دارج کار دیتی ہے چھی تری کو بندہ ڈرے وال کو دارج کار دیتے بھائی اے ترائیسو دو لگدہ ترائیسو پائنٹھ لا دیتی ہے ساڈی شکال کو غریبت کو دیکھ کے انہیں آنکھے کجھ نہیں بڑھ دا ہے اے واپس والوے تین دھکے کھا 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 کجھ نہیں تھی وہاں دے وانا تھانے دار دی نوپا تو نہیں ہار افسار تو نہیں گئے دھکے کھا 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 ڈرائیسو پائنٹھ لا دیتی ہے ترائیسو باوی لا دیتی ہے ترائیسو انوی تے بندے کو ہک جاڑے چلاندھ کار کے بے جاڑے چھوڑ دیتے ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سو دو کو تین سو پینٹھ کی شکل دی گئی اور ملزمان کو کسی کسی معاملات پر چھوڑ دیا گیا اب جو ٹرک ڈرائیور تھا ملزم تھا کس آلد میں کدھر ہیں سلاکھوں کے پیچھے ہیں دیجی کھان ہے تین وہ جیل کے اندر ہیں نی نی باہر ہے تین ہیک جاڑے او کو چلاندھ کار کے بے جاڑے دباز چھوڑ دیتے ساکو اتا پتہ نہیں بھئی چھوڑ دیتے ڈھکیا پہ آسان او کو ڈٹھے نہیں کس بنیاد پر چھوڑا ہے پولیس نے کس بنیاد تو کو پتا چلا ہے کوئی آپ کے سامنے اپلیکشن ہے کوئی شاہ نہیں ساکو بتایا گیا بھئی کیری وجہ کلو چھوڑ دیتے ساکو مالو مات نہیں کیتھا چھوڑ دیتے کڑو گئے کی مے shoot مارو مات نہیں 300 ڈو لگ دی 305 lige 3072 لگ دیتے 3082 لا دیتے ساکو مالو مات نہیں بھئی کیتھا بھئی کتہ نہیں بندہ چھوڑ دیتے ڈو نمبر کر کے گاڑی کو چھوڑ دیتے بندے کو ڈو نمبر کر کے چھوڑ دیتے مہیں گریب ڈککے کندا ہو دی ناظرین یہ ریپورٹ میرے ہاتھ میں ہے پوست مارڈن کی بظاہر آن سکرین پر بھی چلا دیں گے اور جو پڑے لکھے حضرات ہیں ان کو پتا چل دے گا بچہ کتنی دیر زندہ رہا ہو اور کان پر رہا اور کیا معاملہ پیش آیا ہے سر یہ ریپورٹس کے مطابق پولیس والان نے بھی ریپورٹس دیکھے ہوگی پڑی ہوگی ریپورٹس کے مطابق کی کہنے ہیں ریپورٹ کی کہنے دیئے تین یاڑے لاش کو رکھا گئے بے حرمی کار کے بے عدبی کار کے با لاش کو رکھا گئے تین یاڑے پورا دیکھو بچہ تین تو اڑھائی گھنٹے جیندہ رہ گئے سہرے ساتھ لگی گئی بیلچا مارے ہاں تھوڑا مارے راڈ مارے لکھا ہویا ہے کیری وجوات کلو دیکھو یہ سارا کچھ دسینڈی پیے میں دی کوئی افسار سونے تھے سمجھے دیکھے بھئی مغریب بندہ میں دھکے ناظرین یہ دیکھیں یہ پوز مارڈم کی پک ہے اور یہ بہظاہر رپورٹ ہے آپ دے سکتے ہیں اگر اللہ افسران بھی دیکھ رہے ہیں تو بہظاہر وہ پڑھ سکتے ہیں کس پہ کیا لکھا ہے معاملہ کیا ہے یہ ہے وہ فیملی اور ڈی جی خان سے لاہور آئی اور ایک اللہ کی امید سوائے اللہ کے ان کو کسی کام کا کسی بات کا کوئی سہارا نہیں ان کی سٹوری کے لیے اور ان کی صبر کے لیے کومنٹ کیجئے گا ایسی کے ساتھ اپنے میز بان مدسری کو جائے دیں دیکھتے ہیں صبح ٹی وی اللہ نگے با